حضرت امام محمد بن حنبل کا دربار لگا ہے ایک خاتون پردے میں سمٹی ہوئی مسئلہ پوچھنے آئی حضرت ایک مسئلہ پوچھنے پوچھئے کہا کہ میں سوت کاتی ہوں دن کو بھی کاتی ہوں اور رات کو بھی جب چاندی راتیں ہوتی ہیں تو میں رات کو سوت کاتی ہوں لیکن دن کا سوت اور رات کا سوت الگ الگ ہوتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بازار سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے اور سواری کے گزرنے کے وجہ سے محول میں روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس میں جو سوت ہوتا ہے وہ کوالٹی میں بہتر ہوتا ہے اور میں جو اس روشنی میں کہتا ہے اور جو چاند کی چاندے میں کہتا ہے ان کو اکٹھے ملا کے فروخت کر سکتی ہوں اللہ اکبر امام محمد بن حنبل نے خاتون سے کہا کہ اپنا تعرف کرواست کیوں تم کون ہو اس خاتون نے کہا سائل کی ذات نے پوچھی جاتی آپ مفتی ہیں فتوہ دیجئے فرمایا نہیں باز مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوئیت بدلتی ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کون ہے اس نے کہا میں بشر حافی کی ہمشی رہا ہوں کہا خاتون تمہارے لئے جائز نہیں ہے امام الشاحمد رزاقہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ایک دعوت پہ تشریف لے گئے تو اس نے انواع اقسام کی چیزیں رکھی تو شوربہ بھی رکھا تو آپ نے تھوڑا سا شوربہ چکھا تو اتنا لذیذ تھا کہ جی چاہا کہ شوربہ پیوں تو صاحب دعوت کو بلایا کہا کہ اگر تمہیں اجازت دو تو میں شوربہ پی سکتا ہوں اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ رکھا ہے آپ کے لئے کہا نہیں شوربہ کا عرف معقول ہے مشروب نہیں شوربہ کھایا جاتا ہے پیا نہیں جاتا ہے اس کا عرف معقول ہے مشروب نہیں تم نے شوربہ تیار کیا ہے کھانے کے لئے سالن کے طور پہ اور اگر میں پی لوں اور میرے دیکھا دیکھی باقی بھی پینے لگے تو شوربہ تو ایک جھٹکہ بھی نہیں لے گا اور تمہیں شرمندگی ہوگی اس لئے میں اگر پینا چاہتا ہوں تو میں آپ سے اجازت لینے کا پابند ہوں اس لئے کہ میں عرف سے ہٹنے لگا ہوں اور ہم سب کچھ ہڑپ کیے جا رہے ہیں اور ہم صوفی ہوتے ہیں ہم غوث زمان ہوتے ہیں آج کل ہر آستانے پہ غوث زمان ہوتا ہے ہر آستانے پہ کتب زمان ہوتا ہے کبھی صدیوں بعد کوئی غوث آیا کہتا تھا اللہ اکبر کیسا طوفانِ بدتمیزی مچا ہوا ہے اور کیسے القابات کی بے توقیری ہو رہی ہے ہر لئی میں رازدار دین چھتے اکبر نے کہا ہر کمینہ دین کا رازدان بن کے بیٹھ گیا ہوا ہے تو یہ ہیں ہمارے بزرگوں کی احتیاطیں یہ طریقت کا مزاج ہے علامہ اکبر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح اس سے بغاوت کر دیا اور اگر تصوف تصوف رہے تو کون تصوف کا ماننے والا نہیں ہوگا آج گلی گلی جو صوفیاء اور اولیاء اور تصوف کے خلاف لوگ بولتے ہیں انہوں نے جو تصوف دیکھا ہے انہیں بولنا چاہیے اگر حاتم السم کا تصور پیش کیا جائے اگر احمد بن حمدل کا تصوف پیش کیا جائے اگر آلہ حضرت کا تصوف پیش کیا جائے تو وہ کہیں گے اس تصوف پہ تو ہماری جانبی قربان تو یہ تصوف کی حقیقی روح ہے یہ تصوف